وہ ہے فارما سپیس کی گلنمارک فارما جو مین کمپنی ہے اس کام بھاو آپ کو چاہ سو روپے سے نوٹس کروا رہے ہیں وہ اب ہو گیا آٹھ سو روپے کا اور کل شام کی خبر کیا آئی ہے کہ گلنمارک فارما نے اپنا مجورٹی سٹیک گلنمارک لائف میں بیچا ہے نرما گروپ کو اس کی بڑی باتیں ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور کیوں آپ کو دیکھنا ضروری ہے یہ ایک بہت بڑی ڈیل صرف فارما سپیس میں بھی نہیں ہے گلنمارک لائف ایک اپی آئی کمپنی ہے تو اپی آئی سپیس کی بھی ایک بہت بڑی ڈیل ہے لیکن انراغ جوشی جنہوں نے آپ کو بیس جولائی میں بیس جون کو ہی شاید جون یا جولائی میں سٹوری آلیڈی ایٹین آف صدیش پہ بریک کر دی تھی تب ہی آپ کو پورا پارٹسپیٹ کر پائے جنہوں نے دھیان سے سنی گلنمارک میں بار 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 ڈیم پی میں چار سو والا گلنمارک آٹھ سو آپ پارٹسپیٹ کیوں کر پائے تھے کیونکہ انراغ نے رائٹ ٹائم پہ آپ کو سٹوری بریک کر دی تھی انراغ بتائیے سٹوری کی ڈیٹیلز پھر ہم اس کا انیلیسس کریں گے نراغ نے گلنمارک لائف سائنسز میں پچھتر پرتیشت بھاگیداری گلنمارک فارمسوٹیکل سے خرید لی ہے یہ بھاگیداری پانچ ہزار چھے سو کروڑ روپے میں خریدی گئی ہے اور یہ گلنمارک لائف سائنسز کے ساتھ ہزار پانچ سو کروڑ روپے کے ایکوٹی ویلیویشن پہ لی گئی ہے یہ چھے سو پندرہ روپے پرتیش شہر پہ خریدی گئی ہے اور گلن سلدھانہ جو کی گلنمارک فارمسوٹیکل کے چیئرمن ہے انہوں نے یہ بتایا کہ اس ڈیل کے بعد گلنمارک فارمسوٹیکل ایک نیٹ کیش پوزیٹیف کمپنی بن جائے گی کیونکہ جو بھی پروسیڈ یہ ڈیل کے تحت اٹھائی گئی ہے اسے گلنمارک فارمسوٹیکل کے ڈیٹ کو ریپے کرنے میں کیا جائے گا ابھی پچھلے کچھ مہینے سے گلنمارک فارمسوٹیکل جو سلدھانہ فیملی ہے جو گلنمارک لائف سائنسز کو بھی کنٹرول کرتے ہیں وہ کئی خریدار سے باتچیت کر رہے تھے ان میں سے کئی پرائیوٹ ایکوٹی پلیئرز تھے اور نرما بھی اس میں شامل تھا پہلے چھے مہینے پہلے قریب پانچ یا چھے ایسے خریدار تھے جو کی جولائے تک تین خریدار کو نیرو ڈاؤن ہوئے ان میں نرما سیکمٹ فارمہ وینچرز جو کی ایک پرائیوٹ ایکوٹی کمپنی پی اے جی کا حصہ ہے اور کرس کپٹل یہ شامل تھے اور اس میں نرما سکسیسفل بنی ہے جی ہاں یہ گلن سلدانہ کی ویجولز بھی آپ دیکھ رہے ہیں انہوں نے ایک انلیس میٹ کی اور بریف کیا یہ بڑی باتیں پہلی بات سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ ایک ڈیٹ فری کمپنی بن جائے گی گلن مارک فارما کو اگر آپ لمبے چارٹ دیکھیں گے تو اس لیے پریمیم نہیں ملتا تھا کیونکہ یہ ایک انوٹھی ایک ایسی فارما کمپنی تھی ساری کمپنیاں ڈیٹ فری ہوتی ہیں یہ بہت لوڈیٹ رکھتی ہیں لیکن اس کے اوپر دھائی ازار کروڑ کا لون تھا آر انڈی کرنے کے لئے اور پرپرسس کے لئے انہوں نے لون کھٹا ہو گیا تھا تو اس کو پریمیم نہیں ملتا تھا جہاں انہوں نے بازار سے اس بات کی بھنک کری کہ ہاں بھئی ہم اس ڈیریکشن میں جائیں گے کہ اپنا مقت کر دیں گے کمپنی کو دیرے 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 سٹاک چلتا رہا اور ایک بار اور بتا دوں بازار آپ کو بتائیں پریمیم کا اتنی بڑی حصہ داری بیچیں گے نہیں ماننکے چل رہا تھا آٹھ سے دس پرسنٹ بیچنے کا بازار پرائسن کر رہا تھا بیچ دی سیونٹی فائی پرسنٹ تو گلین مارک یہاں سے بھی آج شادریار کریں یا نہ کریں مجھے نہیں پتا لیکن گلین مارک کی جو ری ریٹنگ ہے آج اوور نہیں ہوگی ایک تو سیل اور نیوز ہو سکتا ہے اس میں کہ بھئی چار سو سے چل رہا ہے یہ دیکھئے ہم لوگ کب سے اس کو مارچ اپریل سے ہو سکتا ہے نیر ٹرم میں سیلنگ آ جائے جو انہوں نے آگے کا روڈ بیپ پتایا ہے جو پانچ بڑی باتیں ہم چلا رہے ہیں اس کے دوارہ اس میں یہاں سے بھی ایک پول بیک کے بعد ری ریٹنگ جاری رہ سکتی ہے کیونکہ پروفیٹیبیلٹی فوکس کی بات کی ہے گروہ اپیچنٹیز بات کی ہے اور پیسہ جو آ رہا ہے ریٹائر کرنے کے بعد بھی اس سے وہ اپنے کاربار کو گروہ کریں گے تو یہ ایک بڑی بات ہے جو ہم نے آپ کے لئے سامنے رکھی ہے آج دیکھنا ہوگا فائدہ لینڈمارک ہوگا not لینڈمارک لائف اس پہ آپ نظر رکھئے